سعودی عرب نے دس بلین ڈالر کا معاہدہ گوادر سے نکال کر کراچی منتقل کر دیا ہے پاکستان کے گوادر کی رون کے اب مان پڑ گئی ہیں یہ مغربی میڈیا کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جارہا ہے جس کے جواب کے دور پر چین کی جانب سے پہلے ہی ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے مغربی میڈیا میں یہ خبریں چلائی جارہی ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹیو کے مرکزی شہر گوادر سے دس بلین ڈالر کی مجوزہ آئل ریفائنڈری کراچی منتقل کر دی ہے جس سے اس تاثر کو مزید تقویت دی جاری ہے کہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ انویسمنٹ مرکز کی حیثیت سے اپنی اہمیت کھو رہی ہے اد رہے کہ دو جون کو وزیراعظم کے بجلی اور پیٹرولیم کے معاونے خصوصی تابش کوہر نے بتایا کہ گوادر میں سعودی عرب ریفائنڈری نہیں بنائے گا بلکہ کراچی کے قریب پیٹرو کیمیکل کامپلیکس کے ساتھ ریفائنڈری بنائی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ پانچ سال میں ریفائنڈری پاکستان میں ایک دن میں دو لاکھ بیرل سے زائد تیل پروسس کرنے کی گنجائش رکھے گی سعودی عرب کے ولی عہد شہدادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران فروری دوہزار انیس میں گوادر میں آئل ریفائنڈری اور پیٹرو کیمیکل کامپلیکس میں دس بلینڈ ڈالر کی سرماکاری کے لیے مفاہمت کی عداشت پر دسخط کیا گئے اب اس منصوبے کو کراچی منتقل کرنے کے فیصلہ کیا گیا ہے جس پر مغربی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ گوادر میں بنیادی دھانچے کی کمی کو جاگر کیا جارہا ہے مگر بھی میڈیا کے جانب سے ایک پاکستانی عددار کا نام بتائے بغیر یہ پروپیکنڈا کیا جارہا ہے کہ گوادر میں میگا آئل ریفائنڈری کبھی ممکن نہیں انہوں نے کہا گوادر صرف اس وقت ایک آئل ریفائنڈری کے قابل ہو سکتا ہے جب 600 کلومیٹر کی طویل پائپلائن تعمیر کی جائے جو کہ اس کو کراچی سے جوڑے اس وقت کراچی سے لے کر پاکستان کے شمال تک پائپلائن ہے لیکن مشرق میں پائپلائن نہیں ہے جبکہ پائپلائن کے بغیر گوادر سے ٹینکر کے ذریعے آئل لانا بہت مہنگا پڑے گا جس کے باعث اگلے پندرہ سال تک گوادر میں ریفائنڈری قائم نہیں کی جا سکتی اس لیے سعودیہ کے جانب سے ریفائنڈری کو کراچی منتقل کیا جارہا ہے جبکہ واضح طور پر یہ یاد رہے گزشتہ سال جب پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی تو چین کے جانب سے براہ راست یہ اعلان کیا گیا تھا کہ چین خود گوادر میں آئل ریفائنڈری لگائے گا اب اگر سعودی عرب اس ریفائنڈری کو کراچی منتقل کر رہا ہے تو چین خود گوادر میں آئل ریفائنڈری لگانے کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے